جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شہود الحسن چکتائی آپ کے سامنے موجود ہوں جی اس وقت ہم کھڑے ہیں خانے وال شہر میں تین بلوک میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ریڈ کریسنٹ کی ٹیم پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی ٹیم جن کے چیئرمن صاحب کا نام ہے عبرار الحق اور ان کے زلعی چیئرمن ہے خانے وال کے ڈپٹی کمیشنر صاحب خواتین و حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مزور شہری سپیشل سٹیزن پاکستان کا موجود ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خانے وال کے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ان کو یہاں پر ویل چیئر کا عطیہ کیا ہے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی ٹیم آپ کے ساتھ سامنے موجود ہے انہوں نے یہ ایک کار خیر میں حصہ ملایا ہے ایک غریب شخص ہے ایک خانے وال کا شہری ہے جس کو خانے وال کے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے ایک ویل چیئر کا عطیہ کیا ہے اور یہ سوسائٹی کے بہتر پہلو میں سے ایک پہلو ہے پوزیٹیو پہلو ہے خانے وال شہر کا پوزیٹیو پہلو ہے یہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں خانے وال کے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں خانے وال سٹی کے فیس بک پیج کے تھو اور میرے یوٹیوب چینل گوگل ویڈ چختائی کے تھو اب ہم بات کریں گے اس معذور شخص کے والد صاحب سے آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں جی خواتین و عزرات ہمارے ساتھ موجود ہیں خانے وال کے شہری ایک معذور بچے کے والد صاحب ہم ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں اسلام علیکم حائی صاحب سر آپ کا نام کیا ہے محمد انور محمد انور صاحب آپ خانے وال کس جگہ کے رہائشی ہیں تین بلوک چوک کے اچھا تین بلوک چوک میں آپ کا گھر ہے اور آپ کام کیا کرتے ہیں کام لوہار کا کرتے ہیں اچھا لوہار کا کرتے ہیں اور اگر ہمارے کیمرامین صاحب دکھا سکیں یہ ان کا پیچھے گھر ہے ایک کچھے گھر میں یہ رہتے ہیں خانے وال شہر سے ان کا تعلق ہے اور اب باقی ہم اچھا یہ بچہ جو ہے آپ کا یہ کتنے عرصے سے معذور ہے یہ جی پیدائشی اسی طرح ہے اچھا پیدائشی سپیشل سٹیزن ہے معذور ہے اچھا ڈی سیبل ہے تو یہ پہلے کیسے اٹھتا بیٹھتا تھا جب اس کے پاس ویلچئر نہیں تھی یہ گسیٹ کے چلتا ہے سازی کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے اس کے تو یہ آپ کے پاس کون آیا کس نے آپ کو ویلچئر دی ہے ایڈی سی صاحب آئے انہوں نے دیا اور یہ بھائی کھڑا ہے انہوں نے سوہل خان نے جپٹی کمیشنر صاحب خانے وال کے یہاں پر آئے ہیں انہوں نے اس بچے کو ویلچئر کا عطیہ کیا ہے تھانکس ٹو حلال احمر ٹیم خانے وال پاکستان ریڈ کریسنگ سوسائٹی اور ان کے کارڈینیٹر امیر خان صاحب جنہوں نے سپیشل محنت سے آپ کا بھی شکریہ آپ نے ایک غریب شہری ایک معذور شخص کی ہلپ کی ہے خانے وال سیٹی آپ کو تہے دل سے مشکور ہے اور خانے وال سیٹی کے یہ موٹو ہے یہ ایک ایم ہے کہ خانے وال شہر کا کوئی کونہ ہم نے نہیں چھوڑنا جہاں تک ہم اپنی آواز نہ پہنچا سکے اچھا ہائی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ مطمئن ہیں خوش ہیں ہاں جی بڑی مہربانی ان کی اور خانے وال کے شہریوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالی ان کو خوش رکھے اور سوہیل صاحب کو بھی خوش رکھے سوہیل صاحب اچھا سوہیل صاحب اچھا اور ڈپٹی کمیشنر صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کی مہربانی انہوں نے گریبوں پر احمدیا اور جی خواتین و عزرات آپ دیکھ سکتے تھے کہ میں اس وقت خانے وال سیٹی میں موجود تھا تین بلوک میں یہاں پر ایک مذہور شخص کو ویلچیر کا اتیہ کیا گیا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے معاشرے کا پوزیٹیف پہلو ہے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آگے مل جل کے کام کریں میں ایک مرتبہ پھر خانے وال کے اپٹی کمیشنر صاحب آپ کا تہے دل سے مشکور ہوں خانے وال کی جو ٹیم ہے حلال احمر سوسائٹی میں آپ کا بھی بہت دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس سپیشل کاوش میں اپنا حصہ ملایا ہے جی خواتین و عزرات ایک بات قابل ذکر ہے کہ خانے وال کی جو پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی ٹیم ہے ان کے ڈسٹرک کارڈینیٹر ہیں امیر خان صاحب ان کی سپیشل کاوش ہے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے میں امیر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہیں پر موجود ہیں اور ہم پاکستان خانے وال سٹی فیس بک ٹیم خانے وال کے تمام شہری ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوزیٹیو پہلو ایک غریب شخص ایک معذور شخص جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ویل چیر کا اتیا دلوایا ہے اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے ایک شخص کو ایک ویل چیر مل گئی ہے اس سے پوچھیں جو غریب شخص بچارہ معذور ہے اور ٹانگوں سے معذور ہے سپیشل سٹیزن آف پاکستان ہے اس کو یہ اتیا کیا گیا ہے اس کے زندگی کا یہ کل اساسہ بن گئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ اسے اپریشیٹ کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی